ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے عوض باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ میرے ایک اور بھائی کی جو ہے التجاہ پر آیا ہے کہ جہاں پر وہ کام کرتے ہیں جہاں جس فیکٹری میں وہ کام کرتے ہیں یا جس آفیس میں وہ کام کرتے ہیں وہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت پریشان کرتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں بہت تکلیف پنچ جاتے ہیں اکثر دفعہ اتنا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے جب میرا ایسے لڑائی جھگڑا ہوا ان سے تو جو فیکٹری میں جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی تو آپس میں اس قدر لڑائی جھگڑا ہوا کہ مجھے بہت سی چوٹے آئیں میرے ساتھ جو میرے ساتھی دوست تھے ان کو چوٹے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا اس طرح کی کوئی پریشانی ہے یا آپ کا کوئی دشمن اس قدر آپ پر ہیوی ہے یا اتنا مطلب کہ آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے یا وہ آپ کے اوپر مطلب کہ ہر وقت نظر رکھتا ہے اگر وہ آپ کو باتیں کرتا ہے آپ اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ لڑائی ہو جائے گی یا جھگڑا ہو جائے گا تو دیکھیں اس کے ساتھ تو شیطان ہے ٹھیک ہے وہ تو شیطان کا پیروکار ہے لیکن ہم اپنے رب کو پکار سکتے ہیں اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں اب جو طریقہ میں آپ کو جو زبان بندی کا رشتوں میں جو اس قسم کی تقرار ہو جاتی ہے اس قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کا دشمن چاہے کچھ بھی کرے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے کلام سے آگے بڑھ نہیں سکتا دشمنوں کی زبانیں ایسے بند ہوگی جیسے وہ بالکل گنگے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ کے کلام سے طاقت اتنی ملتی ہے کہ وہ آپ کے پاؤں میں آکے گڑ گڑا کر آپ سے دعا مانگیں گے کہیں گے ہمیں معاف کر دو ہم نے جو غلطی کیا ہے ہمیں جو غلطی ہو گئی ہے یا اس کی تلافی دے دیں تو جو آپ کے خلاف بولتا ہو وہ بھی اس کی بھی زبان بند ہو جائے گی یقین مانیں کہ اللہ کے اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ میں ایک نقش آپ کو بنانا جو سکھاؤں گی اور جو سکرین پہ میں چلاؤں گی وہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ان کا غلط استعمال نہیں کرنا اور بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پر مطلب کہ اب اس کی جو زبان ہے ہم سن سن کر یا چلتے پھرتے ہمیں باتیں کرتا ہے اکثر لوگ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی لاغت بازی ہو جاتی ہے ایسی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں چلتے پھرتے بھی لوگ باتیں گرتے ہیں تو وہ ایک ایک عجیب سا تکلیف ہوتی ہے اور ایک عجیب سا بدمزگی کا سما بن جاتا ہے اور آپ سی محبت ختم ہو جاتی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو تو اللہ کے اس کلام سے آپ مدد لیں لفظ ہے جو نقش بنانا ہے وہ ہے یا ودودو کا ٹھیک ہے آپسی محبت کا سب سے پہلے آپ نے یا ودودو کو آپ نے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اور تین مرتبہ آپ پڑھیں گے سمون بکمون امیون سمون بکمون امیون اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کاغذ لیں کاغذ کے اوپر آپ نے جو ہے گیارہ مرتبہ یا ودودو لکھیں تو اس کے نیچے صرف اور صرف ایک مرتبہ سمون بکمون امیون لکھیں گیارہ مرتبہ یا ودودو ایک مرتبہ سمون بکمون آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے سمون بکمون امیون یہ تین لفظ ہیں ایک دفعہ جس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جس کی آپ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں یہ ایسا ایک نقش میں آپ کو بتانے لگی ہوں اور سکرین پر بھی وہ چلا دوں گی آپ پریشان نہیں ہو آپ نے اس نقش کے جو نیچے ہیں آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ آپ کو یہ کیا تکلیف پنچا رہا ہے کیا تکلیف پنچا رہا ہے بس یہ آپ نے لکھ دینا اگر وہ لڑائی آپ کو مطلب کہ آپ کی جان کا دشمن ہے آپ لکھ دیں کہ فلاں بندہ میری جان کا دشمن ہے اس کا نام لکھیں اور ساری تحریر لکھیں کہ جیسا کہ اگر کوئی لڑکی ہے جس کا نام آسیا ہے تو آپ کو آپ نے لکھنا ہے آسیا مجھے تکلیف کن چاہتی ہے مجھ پہ تحمد لگاتی ہے لڑائی جھگڑا اور اس کی زبان بندی لاسٹ میں آپ نے زبان بندی ضرور لکھنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر گیارہ مرتبہ یاودودو لکھنا ہے نیچے آپ نے لکھنا ہے سمون بکمون امیون ٹھیک ہے آسیا مجھے آسیا مطلب کہ لڑائی جھگڑا زبان بندی اس کی ہو ٹھیک ہے تو زبان بندی آپ لاسٹ میں لکھیں اور بھی کوئی باتیں بھی ہوں جیسے آپ کو وہ تکلیف بن چاہتی ہو آپ کی جان کی دشمن ہو جو بھی جیسے آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا کسی کو ٹیکس کرتے ہیں کسی کو میسیج کرتے ہیں وہ سارا حرب آپ نے وہاں پر لکھتے ہیں اس نقش کے نیچے لکھنا ہے تو بس یہ نقش اتنا ہی کافی ہے آپ ایک دفعہ یہ تیار کر کے اور مطلب کہ آپ اس کا استعمال کریں اسیوں میں بھی یہ سب چیزیں دیکھنی بس ایک نقش کی دوری پر ہے آپ کا یہ عمل تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے یا ایسی کوئی پریشانی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے بازو پر باننا ہے اپنی سیدھی بازو پر کیا کہ اپنی سیدھی بازو پر بان کر اس کے سامنے چلے جائیں وہاں پر آپ جو بھی جب بھی کوئی بات کریں گے ایک تو آپ کی عزت ہوگی آپ کی بات سنی جائے گی کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پونچا سکتا یہ نقش جونسہ میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے اندر بہت ساری طاقت ہے الحمدللہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سے محبت پیدا ہوگی یا ودودو سے اور دوسری زبان بندی ہوگی جو آپ کو تکلیف ہون جاتے یہ آپ جو عمل ہے یہ آپ اپنی کسی ایسے پیاری کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو جسے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہر وقت آپ کو برا بھلا یا گصہ وغیرہ کرتا رہتا ہے لیکن آنکھ سے پیار نہیں ایک تو محبت بڑھ جائے گی اور آپ کا پیارہ بھی آپ تک پہن جائے گا اور ساتھ میں اس کی زبان بندی بھی ہو جائے گی نمبر دو آپ جیسے کوئی کاروباری مسئلہ ہے یا کوئی زمینوں کا مسئلہ ہے یا گھر میں کوئی سسرال بہو بیٹیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے رڑائی جھگڑوں کا ساس بہو کا ہو جاتا ہے نندوں کا ہو جاتا ہے یا آپ اس میں جو ہے ایسی پرابلم آج تب بھی آپ یہ نقش اپنی بازو پہ بس پان لیں یہ جب تک آپ کی بازو پہ رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے تو آپ کا جو ہے مسئلہ کبھی بھی اس طرح کا خراب نہیں ہوگا اس لیے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ